دوستو میجک ٹرک اپ مائی سلیوز سمجھ لگ گی میری نہیں آپ کی جس کے بنیاد پہ وہ چابی جو کہ خزانے کا دروازہ کھولے گا اور اس کے بعد امپلائیر ریسپونس پہ ریسپونس انشاءاللہ بھیجے گا اب جو میٹر کرتا ہے نا وہ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم ایک ایک کمپننٹ کو مجک ترکز پہدھنے کو اسیوں کوڑا دیکھو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے جب آپ بیگنر ہو جب آپ نیو بھی ہو تو آپ کو اپنے امپلائر کو کنونس کرنے کے لیے کئی ٹرکس کرنے پڑتی ہیں تب ہی تو نام یوز کی ہے میجک ٹرکس اپ یور سلیف اور فری باک اپ کو اسی اگزامپل کو دیکھتے ہوئے دوستو رینی والا جو پروجیکٹ ہے اس پہ آکے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا آفر کر سکتے ہیں آئیے سکرین پہ دوستو یہ وہ بیڈ ہے جس میں تھوڑی سی میں موڈیفکیشن کر رہا تھا اپنے ٹائم پہ ہے but nonetheless 99% of the content is same which you have seen اب جو کمپوننٹ ہے which is magic trick up your sleeves کا first part فری باک اپ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نیو بھی ہیں اور آپ نے ہر قسم کی ایفرڈ کرنی ہے امپلائر سے رسپونس لینے کی تو جنہ آپ اسی پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے رینی صاحب کا وہ کوٹ کارٹس مانگ رہے ہیں رینی صاحب کو ایک سیزنٹ فری لینسر بھی چاہیے جو کہ تیز بھی ہو انہوں نے فارس گرافک ڈیزائنر کی ریکویسٹ ڈالی اور انہوں نے یہ بتایا جناب کہ میرا یہ انسٹرگرام کا لنک اور یہ میرا فیس بک کا لنک ہے تو فری موقع کی بات کرتے ہوئے میں کچھ ٹائپ کروں گا اور پھر آپ کو اڈریس کروں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا دوستو یہاں پہ میں ایمپلور کو بتا رہا ہوں کہ ایمپلور کو بتا رہا ہوں یعنی کہ ایک اب یہ نہیں کہ آپ unlimited آپ کو quantity specify کرنے پڑتی ہے کیونکہ آپ اپنی طرف سے ایک gesture دکھا رہے ہیں ایک goodwill approach دے رہے ہیں ایمپلور کو کہ بھائی I am right choice for your business right زیادہ اور ہو گیا اس لیے کہ آپ fresh ہیں آپ beginner ہیں آپ new بھی ہیں آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا اپنے competitor کو outrun کرنے کے لیے اپنے competitor سے بازی لینے کے لیے اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے سو میں یہاں بھی کیا کر رہا ہوں میں نے کہا جناب میں ایک free mock up دوں گا sample for your court card to show you my design ability دو منٹ کے لیے as an employer میری statement کو دیکھئے گا کچھ سوالات ذہن میں جنم لیں گے نمبر ایک واہ بھائی بڑا کوئی تگڑا قسم کا ڈیزائنر ہے بڑا دل گردے والا ڈیزائنر ہے کہ اپنا time free میں invest کرنے لگا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ممکن ہے میں اس کو پیسے ہی نہ دوں مجھے اس کا کام ہی نہ پسند ہے یہ ہو گئی ایک بات دوسری بات employer zین میں یہ بات بھی لا سکتا ہے کہ بھائی ان فارے گئی ہے اس کو اور کوئی کام نہیں ہے اور یہ جو ہے نا free میں mock up دے رہا ہے which is not a bad thing at the end of the day either of the case چاہے وہ یہ سمجھے کہ آپ بہت تگڑے ہیں یا دوسرا سینیریو وہ یہ سمجھے کہ آپ فارغ ہیں وہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دے گا میں نے اسی فیصد experience کیا ہے کہ جب آپ اپنا time invest کرنے کے لیے کچھ لکھتے ہیں اور جب آپ اپنا ماجیک آفر تو دی امپلائر امپلائر پی ایم بی پروجیکٹ میسیج بورڈ میسیج ضرور بھیجتا ہے کہ ہاں اچھا تمہارا time تمہارا کام ٹرائی کر لو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا کام جو ہے وہ مجھے پسند آیا کی نہیں آیا this is what I've experienced میں اس میں ایک اور ورڈ بھی دے رہا ہوں میں کہتا ہوں جناب please understand there is no charge for this offer یہاں پہ میں نے امپلائر کو comfort zone میں ڈال دی ہے ایک آفر ڈال کے اور دوسرا بتایا ہے free کی آفر دوستو یہ میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو میں ایک reason بتانا چاہتا ہوں دوستو ایک مثال ڈسکس کرتے ہیں آپ نے اپنے اردگرد دیکھا ہوگا کہ کلینکز میں medical companies کے rep جاتے ہیں وہ doctors نہیں ہوتے ہیں عموماً وہ representatives ہوتے ہیں جو دوائیوں کے samples لے کے جاتے ہیں کلینک میں doctor صاحب کے پاس یا پھر ان کو giveaways دیتے ہیں the likes of pen جس کے اوپر ان کی کمپنی کا منوگرام جو کچھ بھی نام لکھا ہوتا ہے سات کپ دیتے ہیں جناب کی رنگز دیتے ہیں اس کے بعد wall clock بھی میں نے دیکھی ہیں اس کے بعد جو sticky notes کا جو cover ہے وہ بھی دیا جاتا ہے there is so much which is done in the medical industry and all of that is for free for that doctor تاکہ goodwill maintain ہو free sample دینے سے ویسے بھی دیکھیں being a muslim ہمیں یہی سکایا گیا ہے نا کہ توفہ تحایف دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے اب آپ ایک ایسی offer دے رہے ہو جو unrefusable ہے آپ کہتو جناب میں free mock-up دینا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ free ہے اس کے کوئی charge نہیں ہے اگر آپ کو پسند نہیں آیا آپ بڑے اس کو اٹھائیے اور dustbin میں پھینک دیجئے اپنے computer کے trash can میں پھینک دیجئے اپنے computer کے پر میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی job کے لیے best suitable candidate ہوں آپ مجھے ایک موقع دیجئے صرف ہاں کیجئے یہ ہاں ہی ہے جو پی ایم بھی open کروائی گی اور اس کے بعد آپ کا business development skill will come into play اب یہ اتنی important بات ہے لیکن fundamental mistakes کرتے ہیں freelancers bid کرتے ہیں اور بس close کر دیتے ہیں bidding is not about numbers business development is a science God to approach your employer just like that medical representative with giveaways تاکہ ایک goodwill maintain ہو build ہو اور ساتھ ساتھ آپ business attract کریں employer کا I hope this makes sense آگے چلتے ہیں ویڈیو پہ بھاگنا نہیں اس سے اور بھی بہت سادہ اچھی اچھی offers ہیں جو آپ اپنی bid میں دیں گا اور میں practically کر کے دکھاؤں گا آئیے اگلی ویڈیو پہ موسیقی موسیقی موسیقی